سلام علیکم ناظرین آج کے پروگرام میری آواز میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں جی ناصر بازی یہاں بھی میرے ساتھ آج ہم کھڑے ہوئے ہیں ہریپور روڈ ویجیاں جگہ کا نام ہے اور یہاں بھی ہمارے ایک بھائی ہیں انہوں نے رکشے کے اوپر یہ جو چنگ چی رکشہ ہے اس کے اوپر انہوں نے یہ گنے کی مشینے کہی ہوئی ہے اور یہاں بھی یہ گنے کا جوس روڈ میں بیچ رہے ہیں گرمی بہت سخت ہے آج چودہ چودہ جون چل لی ہے جلائی چودہ جلائی چل لی ہے ا سلام علیکم سلمان بھائی یہ کتنے عرصے سے یہ گنے کا جوس بیچ رہے ہیں چار سال سے اب یہ بتائیے کہ جب سردیاں ہوتی ہیں تو پھر کیا رکھتے ہیں سردیوں میں اسی رکشے پہ نہیں وہ دکان ہے جی اچھا سردیوں میں آپ دکان پہ یہ اور یہ جو گرمیوں میں آپ گنے کا جوس بیچ رہا ہو جاتے ہیں شکر رہن بڑے ہیں یعنی کہ یہاں آپ کو لہر کیا رکھتے ہیں یہ قریب ہی ہے یہ قریب ہی ہے یہ گنا کیسے لاتے ہیں آپ یہ ایک ہزار پہ من ہم دیتے ہیں بارہ سر پہ یہاں پہنچتے ہیں یہ بائیس چو روپے من آپ نے یہ بارہ سر پہ اب یہ بتائیے کہ ایک من سے تقریبا کتنا نکلتا ہوگا یہ جوس یہ تقریبا اس کا دو ہزار پہ بنا لیتے ہیں دو ہزار پہ من یعنی کہ بارہ سو قریب ہوتا ہے اور آٹھ سر پہ ایک دن میں ایک من بیج لیتے ہیں ہم؟ مان ڈیڑھ مان نکل جاتے ہیں مان ڈیڑھ مان یعنی ہزار بارہ سو روپے کی دہری لگ جاتے ہیں اچھے کوئی آہ کوئی شکوہ کوئی شکایت گورنمنٹ سے کہ جو آپ غریب لوگ ہیں آپ غریب لوگوں کے لیے گورنمنٹ بس کام کرنے والے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے جو محنت کرتا ہے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے لاک ڈاؤن کے اندر کیا کیا آپ بس سب لوگوں کے ساتھ ہی ہیں جی نہیں لاک ڈاؤن کے اندر کام تھا نہیں تھا نہیں موسے کوئی غیرہ تو ہم لگا رہے تھے ٹک شاہ تھا میری سٹاپ تھے لاک ڈاؤن کے اندر بھی گزارا چکتا رہا ہے کیا نام آپ نے بتایا جی محمد سلمان صاحب نے ناظرین نے بتایا کہ جس وقت یہ یہاں پہ لاک ڈاؤن تھا تو ان کے کنڈین ہے اس کنڈین کے اوپر یہاں پہ کام کرتے رہے ہیں اور وہاں پہ سمسلت کولے گزارا یہ سیل آؤٹ کرتے رہے ہیں یہ وہ آڑ کی چوٹی کے اوپر بھی کھڑے ہو جائیں تو ان کو رزق کا وعدہ جو کہ میرے رب نے کیا ہے ان کو رزق وہ وہاں پہ پہنچائے گا اللہ ان لوگوں کی مدد کر اندر یہ پاکستان کا مستقبل ہے یہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم سرکاری جابز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں ہم بڑی لوگوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں لیکن یہ چھوٹے چھوٹے کاموں کو ہم نہیں دیکھ رہے ہیں اگر ان کو لے کے ہم ساتھ چلیں تو ہماری بیروزگاریاں ختم ہو سکتی ہیں ہمارے علاق بہتر ہو سکتے ہیں اور آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ جب بھی آپ کسی بھی روڈ سے گزر رہے ہوں ایسا کوئی بھی سٹال لگا ہوا ایسا کوئی بھی ہمارا غ چاس روپے کی چیز لے لیں یہ اس کا دل نہیں بڑھائیں گے آپ اپنے اللہ کو راضی کریں گے اللہ تعالی آپ کے لیے اور بیربانیاں کرے گا اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی آپ کو اور آپ کی تمام فیملی کو تمام آفات اور بلیات سے محبوظ رکھیں اگلے پروگرام تک کے لیے ناصر باسی کو اجازت دیجئے تب تک کے لیے اللہ حافظ